نحمدہ و نصلی علی رسول کریم ام آباد محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خابض اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ تین مہینے سے جاری ہے لہٰذا اس موقع پر ضروری ہے کہ ہم مسئلہ فلسطین اور اس کے خد و خال کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے جس طرح بعض اعمال اور اوقات کو بعض پر فضیلت دی ہے اسی طرح بعض مقامات کو بھی بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے ایک مقام بیت المقدس اور مسجد الاقصہ ہے مسلمانوں کے نزدیک القدس تیسرہ مقدس مقام ہے یہ مقام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبل اول کا درجہ رکھتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مراج دے کیا القدس فلسطین میں واقع ہے اور فلسطین سرزمین شام کا ایک حصہ ہے سرزمین شام حضرت ابراہیم و دیگر بزرگ انبیاء کرام علیہ السلام کی آرامگاہ ہے اسی مقام پر قیامت کے دن میدان حشر واقع ہوگا یہ جہاد و شہادت کی سرزمین ہے صدیوں سے یہاں اسلام اور کفر کے درمیان پنجہ آزمائی ہوتی رہی ہے اقبال نے اسی کو کہا کہ اے ارز پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا اسی لئے قرآن نے اس کو برکتوں والی سرزمین کے لقب سے یاد کیا ہے قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اللذی بارکنا حولہو جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت کر دیا ہے یہ خطہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود اور نصارہ کے لئے بھی مقدس ہے یہودیوں کا ماننا ہے کہ بیت المقدس یا یروشلم ان کا بھی مقدس مقام ہے اسی شہر میں واقع دیوار گریہ ان کے لئے سب سے مقدس عبادتگاہ کا درجہ رکھتی ہے یہودیوں کے مطابق یہ دیوار حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بنائے گئے حیقل سلیمانی کا ہی ایک حصہ ہے نصارہ کے لئے یروشلم کے ساتھ ساتھ بیت اللحم اور ان ناصرہ بھی مقدس مقامات ہیں یہود کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس سرزمین کا وعدہ کیا تھا چنانچہ یہ زمین یہود یعنی بنی اسرائیل کے لئے کراس کا ملک ہے اور ان کا یہ حق ہے کہ وہ دیگر قوموں کو یہاں سے نکال کر خود آباد ہو جائیں قرآن اور بائبل یہود کے ان دعووں کی تصدیق کرتے ہیں لیکن ان دونوں کتب آسمانی کا مطالعہ ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق اس شرط کے ساتھ مشروط رکھا تھا کہ وہ احکام الہی کی پابندی اور تورات کا نفاظ کریں گے چنانچہ بائبل میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کی سب قومیں تیری نسل سے برکت یعنی ہدایت پائیں گی اس لئے کہ ابراہیم نے میری آواز سنا اور میری تاقید احکام قوانین اور شریعت کی نگہداشت کی قرآن بیان کرتا ہے کہ اے اہلِ کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں لیکن بائبل میں موجود بعض عبارتوں اور تلمود میں موجود بعض پیشنگوئیوں کی بنیاد پر یہودی اپنے اس دعوے پر قائم ہے اللہ تعالی نے یہودیوں کو دین حق سے سرفراز کیا تھا لیکن جب انہوں نے احکام الہی سے روگردانی کی تو اللہ تعالی نے ان کو سخت وعید سنا دی کہ وہ ان یعنی یہود پر قیامت تک ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین سزا دیں گے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں زلط ان پر مسلط کر دی گئی اللہ یہ کہ اللہ کے کسی اہد یا انسانوں سے کسی معاہدے کے ذریعے وہ اس زلط سے کبھی بچ جائیں چنانچہ یہود کی تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ وہ اس وعدے کے بعد تقریباً دھائی ہزار سال سے زلط و محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا معبد حیقل سلمانی دو مرتبہ مسمار ہوا یروشلم بھی دو مرتبہ تاراج کیا گیا یہاں تک کہ ایک سو چالیس اسوی میں ان کو اس شہر سے نکال کر دنیا بھر میں کتر بیتر ہونے پر مجبور کر دیا گیا لیکن ایسا بھی ہوا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے بعض بادشاہوں نے ان کو کچھ محلت دے دی جس کی بنیاد پر یہ پھر کھڑے ہو گئے اپنے جھوٹے دعوے پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں نے انیس سو اٹالیس اسوی میں ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا اس جدید یہودی مملکت کے قیام کے پیچھے بھی دنیا کی بڑی طاقتوں امریکہ برطانیہ فرانس سے لے کر آجہانی سویت روس تک کا گھناونا کردار شامل ہے اسرائیل واحد ملک ہے جو اپنے توسی پسندانہ آزائم کا برملہ اعلان کرتا ہے اس نے اپنی پارلیمنٹ کی دیوار پر یہ بات لکھ رکھی ہے کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فراد تک ہیں اور یہی پیغام اس کے جھنڈے میں بھی موجود ہے اس دعوے کے مطابق اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ اس کو اپنی سرحد بڑھا کر ایک عظیم ریاست اسرائیل کا قیام کرنا مقصود ہے اس ریاست اسرائیل میں فلسطین اردن لبنان شام عراق کوئیت ترکی کا کچھ علاقہ سعودی عرب کا مدینہ منورہ تک کا علاقہ اور مصر میں سے سہرہ سینہ اور نیل تک کا علاقہ شامل ہے چنانچہ اس ریاست کا وجود امت مسلمہ کے لیے ایک فتنہ ہے اس ریاست کے قیام کے پہلے روز سے ہی مشرق وستہ کا امن غارت ہو گیا دنیا کی تمام طاقتوں کو معلوم ہے کہ کسی بھی اخلاق اور دستور کی بنیاد پر ریاست اسرائیل کے قیام کا جواز نہیں فراہم کیا جا سکتا ہے اس لیے ہر طرح کی بدترین خفیہ سادشوں کا استعمال کر کے اس ملک کو بنایا گیا ہے اسرائیل کے قیام کو سب سے پہلا تعاون برطانیہ کے جانب سے ملا جس کے ایک رکن پارلیمان آرثر بالفور نے انیس سو سترہ اسیوی میں اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ فلسطین میں ایک یہودی وطن کے قیام میں مکمل تعاون کرے گی یہ اعلان انیس سو سولہ اسیوی میں برطانیہ اور فرانس کے بیچ ہونے والے سائکس پیکو معاہدہ کا نتیجہ تھا جس کے تحت دونوں ملکوں نے حسین شریف مکہ سے کیے گئے وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک خفیہ یاد رہے کہ عالمی طاقتوں نے اسی وعدے کی بنیاد پر عربوں سے ترکوں کے خلاف بغاوت کروائی تھی کہ عرب علاقوں میں حکومت ان کو ملے گی انیس سو بائیس اسوی میں لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو اس خطہ کی حکومت یہ کہتے ہوئے دیا کہ وہ اس علاقے میں یہودی قومی وطن بنانے کا کام شروع کرے چنانچہ برطانیہ نے فلسطین کو اپنے اختیار میں لے لیا اور وہاں سہیونی ایجنڈے پر عمل درامت شروع کر دیا ہر طرح کی ظلم لالچ اور دہشت کا سہارہ لے کر فلسطین یوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا اور ان کی زمینیں یہودیوں کو دے دی گئیں یعنی اسرائیل کے جنم کے لیے تمام ناجائز ہتھیار استعمال کیے گئے لیکن اس کے وجود میں آنے کے بعد یہ چیزیں اور بڑھ گئیں اور آج تک امریکہ بہادر اس کے ہر غلط اقدام کو کھلا تعاون دیتا رہا ہے یہی نہیں امریکی خزانے نے اس کے لیے مکمل طور پر اپنے موہ کھول دیا ہے اور تمام طرح کا فوجی تعاون اس کو حاصل ہے اسرائیل وہ ملک ہے جو مسلسل اقوام متحدہ کی قرار دادیں رد کرتا رہتا ہے لیکن محذب دنیا کے کسی فرد کے کان پر جون تک نہیں رہنگ یعنی صرف امت مسلمہ ہی نہیں امن عالم کے لئے بھی اسرائیل کا ناپاک وجود ایک فتنہ ہے قیام اسرائیل سے پہلے جو یہودی مسلح گروہ فلسطینیوں کے خلاف دہشت گردی میں ملوث تھے انیس سو اٹالیس اسوی میں ایسے ہی گروہ کو ملا کر اسرائیلی فوج وجود میں آئی اور پھر سب سے پہلی ریاستی دہشت گردی کی کارروائی انیس سو اٹالیس اسوی میں نقبہ کے نام سے شروع ہوئی جس میں لاکھوں فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ناجائز یہودی کالونیا بسائی گئیں اس کے بعد فلسطینیوں کے لئے اس طرح کی کارروائیاں معمول بن گئی فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل کرنے کے ساتھ اسرائیل نے فلسطینیوں کی جانے لینے سے بھی گریز نہیں کیا ہے خاص بات یہ کہ اس خطل عام میں اسرائیل عورتوں بچوں اور گوڑھوں کی تفریق نہیں کرتا ہے انیس سو بائیس اسوی میں اسرائیلی فوجوں نے بیروت کے سابرا شتیلہ علاقوں میں واقعے فلسطینی پناہ گزی کیمپ میں حملہ کر کے تقریبا پینتیس سو پناہ گزینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا انیس سو ستاسی اور دو ہزار میں ہونے والے انتفاضہ میں بھی ہزاروں فلسطینیوں نے جان کی بازی کھیلی سرکاری آداد کی معنی تو صرف دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اکیس تک چون سٹھ سو فلسطینی جان بھق ہوئے ہیں ظاہر بات ہے کہ اصل تعداد کہیں زیادہ ہوگی موجودہ جنگ میں یہ تعداد تمام آقروں کو پار کر گئی ہے مزید یہ کہ حقوق انسانی کی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق اسرائیل ایک بدترین نسل پرست ریاست ہے اس کے علاقوں میں رہنے والے فلسطینی آبادی کو روزانہ ایک آزمائش گزرنا پڑتا ہے اسرائیل ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ فلسطینیوں کو ایک خطرہ کے طور پر دیکھتا ہے چنانچہ ان کی آبادی کو منظم انداز میں گھٹانا چاہتا ہے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو کسی طرح کے شہری حقوق نہیں حاصل ہیں فلسطینیوں کو اسرائیل کے اسی فیصد علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے بہت سی عرب دہی آبادیوں کو اسرائیل تسلیم ہی نہیں کرتا ہے جس کالونیا بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے صرف مشرقی یروش لمحے تقریبا چالیس فیصد علاقے میں غیر قانونی کالونیا بنائی جا چکی ہیں اسرائیلی اور عرب آبادی کو تقسیم کرنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے سات سو کلو میٹر لمبی دیوار تعمیر کی جا چکی ہے مزید یہ کہ فلسطینیوں کی عام دو رفت پر نگرانی رکھنے کے لیے ناکہ بندی یعنی چیک پوائنٹس کا ایک جال بچھایا گیا ہے اور ان چیک پوائنٹس سے کسی بھی وقت گزرنے کے لیے فلسطینیوں کو خصوصی اجازت نامہ کی ضرورت ہوتی ہے غزہ کی آبادی پر ہونے والا ظلم اس سے کہیں زیادہ ہے دو ہزار چھے سے اسرائیل نے اس علاقہ کو ایک کھلی جیل بنا رکھا ہے اس میں ہر آواج جاہی سے لے کر بجلی اور پانی جیسی بنیادی چیزیں اسرائیل کے کنٹرول میں ہے اس پر مزید یہ کہ اسرائیل وقتاً فوقتاً اس پر چڑھائی کر کے اس کو تباہ بھی کرتا رہتا ہے یہ اسرائیل کی انسانیت سوس کار روائیوں کی ایک جھلک لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہے بعض حضرات یہ بھی مغالطہ پھیلاتے ہیں کہ اس زمین کا تعلق یہود سے ہے اور وہ ایک زمانے سے یہاں بستے چلے آ رہے ہیں یہ مقام ان کے لئے سب سے متبرک ہے تو کیوں نہ مسلمان ان کے حق میں اس علاقہ سے دستبردار ہو جائیں اور کسی اور مقام پر آباد ہو جائیں حالانکہ یہ بات عالمی دستور کے لحاظ سے بھی مذہکہ خیز ہے لیکن اسلامی نقطہ نظر سے تو یہ شدید مجرمانہ بات ہے مسلمانوں کا یہ موقف رہا ہے کہ مسجد اقصہ کے پورے حرم پر ان کا تسلط اور قبضہ ہونا شرعا ضروری ہے چنانچہ اس سے دستبردار ہونا تو دور اس کے دفاع کے لئے جد و جہد مسلمانوں پر لازم ہے اگر فلسطینیوں کی جانب سے مضاہمت نہ ہوتی تو آج امت مسجد اقصہ ہی نہیں اسرائیل کے ناپاک ازائم کی ضد میں مسجد نبوی بھی شامل ہے اس لئے اس مضاہ کا خیز مشورے پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے البتہ حضرت عمر کی اتباع میں مسلمانوں نے ہر دور میں یہود کو دیوار گریہ کے نزدیک اور نصارہ کو اپنے گرجہ میں عبادت کا موقع دیا ہے اور آئندہ بھی دیں گے گدشتہ صدی کی دوسری دہائی میں جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا فلسطینی عوام اس کی حقیقت کو سمجھ گئی تھی چنانچہ القدس اور اقصہ کے دفاع میں مسلمانوں نے ہر طرح کے اقدام کیے عوامی حرطالوں اور راستہ اختیار کیا گیا فلسطینی عوام کی جانب سے اس کوشش کو منظم کرنے کے لئے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او قائم کی گئی پھر کچھ مخلص رضاکاروں کی جانب سے تحریک فتح کی بنیاد ڈالی گئی اس تحریک نے لمبے عرصہ تک مسئلہ فلسطین کا علم بلند رکھا لیکن جب یہ تنظیم سیاست کی بھیٹ چڑھ گئی اور ملہدانہ افکار کی اسیر ہو گئی تو فلسطینی عوام نے نئے انداز سے کوشش شروع کی انیس سو ستاسی عیسوی میں ایک عظیم عوامی تحریک انتفاضہ کے نام سے برپا کی گئی دنیا کی تمام اقوام کی طرح فلسطینیوں کوئی بھی اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے آزادی سے جینے کا حق ہے چنانچہ ان کی یہ جد و جہد حق بجانب ہے ساتھی امت کی روایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مقامات مقدسہ کا دفع اور بازیابی کی جد و جہد بھی ہر مسلمان کا جائز حق ہے فلسطینی عوام کو یہ بات بھی بخوبی سمجھ میں آ گئی ہے کہ بغیر جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے یہ مار کا سر نہیں ہو سکتا یہ ہے فلسطینیوں کا موقف اور وہ اسی پر عمل کرتے ہوئے جان و مال کے نظرانے پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی کوششیں رائے گا نہیں جائیں گی عزیزو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صرف فلسطینیوں یا عربوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پوری امت کا مسئلہ ہے اور جب تک پوری امت اسے اپنا مسئلہ سمجھ کر اٹھے گی نہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا حماس اور فلسطینی عوام تو پوری امت کی جانب سے کفار ادا کر ہی رہے ہیں لیکن چونکہ وہ تعداد اور قوت میں کم ہیں اس لیے ہم کو بھی ان کی آواز میں آواز ملانا ہوگا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے بابانگ دوحل اعلان کریں کہ عملی طور سے اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ مسجد اقصہ کی پامالی اور بے حرمتی بند کی جائے اور فلسطینی بھائیوں کو اپنی دینی امنگوں کے مطابق جینے کا حق دیا جائے اگر مسلمانوں کی موجودہ تمام حکومتیں اور ہر گوشے میں بسنے والے مسلمان ایمانی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مقامات مقدسہ کی حفاظت اور فلسطینیوں کی پشت پناہی میں جان و مال کی بازی لگا دینے کے لئے تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ اس مسئلہ کو حل ہونے میں دیر نہ لگے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مسجد اقصہ اور القدس کی حرمت موسیقی